دار الخیر فانڈیشن اما بات ناظرین اکرام موجودہ حالات جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں معاشرے اور سماج میں جہاں بہت ساری خطائیں یا بہت سارے گناہ کا ارتقاب ایک انسان دانستہ طور پر بھی کر لیتا ہے اور کبھی نادانستہ طور پر بھی ان گناہوں کا ان معاشیتوں کا اور ان خطاؤں کا ارتقاب کر لیتا ہے اور انہی گناہوں اور خطاؤں میں سے ایک کبیرہ اور گبڑا گناہ خودکشی اور سوسائٹ بھی ہے اس درس میں اس نشست میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ خودکشی کرنے کا سوسائٹ کرنے کا حکم کیا ہے خودکشی اور سوسائٹ کرنا جس شریعت کے ہم پابند ہیں اس شریعت متحرامی یہ چیز حرام ہے حرام ہے دلیل سورة النساء آیت نمبر 29 آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے اس آیتِ قریمہ میں زمین و آسمان کے رب نے انسان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو خودکشی مت کرو سوسائٹ مت کرو تو یہ دلیل ہے کہ خودکشی اور سوسائٹ یہ کیا ہے حرام ہے اسی طریقے سے سورة البخارہ آیت نمبر 195 195 اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ لَا تَحْلُكَ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو خود کوئی ایسا کام نہ کرو جس کام کے کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اپنے آپ کو موت کے موہ میں ڈال دو سوسائٹ جو انسان کرتا ہے اس میں اسی کا دخل ہوتا ہے چاہے وہ گلے میں پھندہ لگا لے چاہے وہ کوئی زہریلی چیز پی لے اور چاہے آگ میں کود جائے چلتے ہیے ٹرین کے سامنے پٹھری پہ لیٹ جائے یا یہ ہے کہ ندی اور تالاب میں کود جائے یہ تمام شکلیں ہیں سوسائٹ کرنے کی اور اس میں انسان کا خود عمل دخل ہوتا ہے خود وہ ایسا کرتا ہے تو یہ خودکشی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور جب ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ بھی سوسائٹ اور خودکشی کو اچھا نہیں سمجھتا ہے یہ معاشرے اور سماج میں بھی یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے اس لیے ایک انسان کو سوسائٹ اور خودکشی کرنے سے بچنا چاہیے خاص طور سے ایک وہ انسان جو اللہ پر ایمان لگتا ہو یوم آخرت پر ایمان لگتا ہو نبیوں اور رسولوں پر ایمان لگتا ہو تو اسے تو قطعاً اس قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خودکشی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اللہ تعالی ہم میں سہولے لوگوں کو جو خودکشی اور سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں یا سوچتے ہوں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق اطاف فرما اور اس قسم کے قبیرہ اور بڑے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق اطاف فرما وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علیہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حرکاتہ